بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 اور پانچ ادھد انڈے لیسن ادھرک حلدی پوڑر آدھا چمچ سوکا دھنیا کھوٹا ہوا ایک چمچ لال میرچ ایک چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا ایک چمچ نمک اسبے زائقہ اور آدھی پیاری ڈالیں گے تہی سب سے پہلے ہم انڈے ہوبا لیں گے بسم اللہ بسم اللہ ہمارے ہنڈے ہوبا لیں اور اب ہم کی ماتروں کو بھونیں گے آگ پہ ہمارے بسم اللہ بسم اللہ ہمارے ایک چھوڑے پہ رکھیں گے ایک پیالی گھی ڈالیں گے بسم اللہ ہمارے گھی گرم ہو گیا اب دو عدد پیاز ڈالیں گے بسم اللہ ہمارے پیاز ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے مطر اور ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے آئے ہمارے 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 ایک چمچ لیسن ادھرک پسوہ بسم اللہ الرحمنہ تمارٹر ڈالیں گے مکرہ اکadaşر شي مکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مسائلہ شامل کریں گے ایک چمال لال میرچ سوکھا دھنیا کوٹا ہوئے ایک چمال حلدی پاورڈ رہدہ چمال نمک از بے زائقہ گرم مسائلہ پسا ہوئے ایک چمال مسائلہ 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 کو اچھے طرح سے بھونیں گے مسائلہ مسائلہ اور دہی کو اچھے طرح تو بھونیں گے اور اس کو پانچ منٹ تک ہلکی آگ پہ ڈاپ کے کھڑا دیں گے بسم اللہ الرحمنی پانچ منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے خوشب آ رہے ہیں اور اب ہم یہ میں شامل کریں گے انڈے جو کہ ہم نے پہلے اُباہ لیا تھے بسم اللہ الرحمنی پانچ منٹ ہو چکے ہیں 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 انڈے ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اوپر سہر دھنیاں مرچ ادرگ بسم اللہ الرحمنی پانچ منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈا مٹر کورما ہمارا پاک چکے بہت ہی مزے گئے اور آپ بھی لازمی ٹرائے کرنا اس رسوی کو اور اللہ تبارک و تالہ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ ہر بیماری سے محفوظ رکھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ